فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بیت المقدس پتا ہوا تو بیت المقدس کے راہبوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور امیر الاشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح سے کہا کہ ہم یہ چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے تمہارے امیر المومنین کو دیں گے اور تمہارے امیر المومنون کو یہ چابی یہاں آ کر ہمارے ہاتھوں سے لینی پڑے گی چنانچہ حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر لکھا خط لکھا خلیفہ وقت کے نام کہ اے امیر المومنین ایسی ایسی بات ہے آپ چلے آئیے مدینہ سے ملک شام کا سرکاری سفر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں سرکاری سفر ہے حضرت عمر فاروق چاہتے تو آرام سے جا سکتے تھے بہت آرام سے اور سہولت کے ساتھ جا سکتے تھے انہوں نے ایک غلام کو ساتھ میں لیا ایک اونٹنی لی اونٹنی پر ضرورت کا سامان تھا اتنی گنجائش بھی نہیں تھے کہ اونٹنی پر ایک ساتھ دو لوگ بیٹھے تیہ یہ پایا کہ کچھ راستے حضرت عمر سواری پر بیٹھیں گے غلام پیدل چلے گا کچھ راستے غلام سواری پر بیٹھے گا اور خلیفہ وقت پیدل چلے گا اللہ اکبر سادگی اور توازوں کی یہ مثال کوئی لاکر تو دکھائے توازوں کا یہ پیکر کوئی لاکر تو دکھائے کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہا ہے غلام اونٹنی پر سوار ہے جب بیت المقدس قریب آیا تو اتفاق دیکھئے کہ باری حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے کیا گئی اور غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کیا گئی غلام بولا امیر الممنین اب یہاں میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں یہاں مناسب نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں اور آپ کا غلام اونٹنی پر سوار ہو لیکن حضرت عمر فاروق جن کا عدل و انصاب تاریخ میں بے مثال ہے انہوں نے قطان وہ اس بات کے لئے تیار نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں جو ہمارے بیچ میں معایدہ تھا اسی پر ہم رہیں گے چنانچہ جب یہ اونٹ خلیفہ وقت اور ان کا غلام اور یہ اونٹ جب بیت المقدس کے پاس پہنچا ہے تو وہاں کے جو عیسائی علماء تھے جو راہب تھے وہ یہ منظر دیکھ کر انگوشت بدندہ رہ گئے کہ خلیفہ وقت پیدل چلا آ رہا ہے کپڑے گرد و غبار میں آٹے ہوئے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پر سوار ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ آ کر خلیفہ وقت سے گلے ملتے ہیں رونے لگتے ہیں کہتے ہیں عمیر المومنین کم سے کم آپ یہاں اسلام کے دشمنوں اور غیر مسلموں سے ملنے کے لئے آئے ہیں کم سے کم آپ نے اپنا لباس بدل لیا ہوتا اپنا کپڑا بدل لیا ہوتا فاروقی آزم جواب دیتے ہیں کہ ابو عبیدہ تم بھول گئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے جس دن ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی اسی دن ہمیں نیستو نابود کر دے گا محترم ناظرین کرام یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہوں ان کی ہستی دیکھئے ان کا مقام دیکھئے اور ان کی توازو دیکھئے